تو لہٰذا احمد خان صاحب سن لیں اب روزانہ تمہارے خلاف ایک بیان داغوں گا وہ جو تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا وہ ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا جس قسم کا ان کا فعل ہوگا ویسی ہی ہمارا اتجاج ہوگا دیکھتے ہیں عرفی تو مندیش زگوگا رکیبہ نہیں ہمارے آپس میں گلشک میں تو ہوتے رہتے ہیں باقی کوئی اچھی بات لیکن بہرحال آج کی میٹنگ ہم نے اپنے معاملات دسکس کیے اور پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی میں جو سٹیٹیجی ہم نے آج کی اجلاس کیلئے ہمیں اندیشہ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کیلئے الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم لارہے ہیں جس کے روح سے جو ایمین ایز پہلے افریڈیوٹ دے چکے ہیں ان پہ یہ قدغن لگا رہے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد ڈیکلیئر ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ اپنے علف نامے جمع کریں اس پراسس کو یہ ڈیفیٹ کرنے کیلئے یہ امنٹ میں لارہے ہیں لیکن اس میں دو کباہاتے ہیں ایک تو یہ ہیں کہ آلڑی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پورے لیگل جو ریجیم ہیں جو جتنے قوانین ہیں بشمول آئینی جو آرٹیکلز ہیں ان سب کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا تو لہذا سپریم کورٹ کو علم تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس لا پہ انٹرپرٹیشن پہلے سے سپریم کورٹ کیوں چھوٹی ہو اس لا کے منافی سب آڈینیٹ لیگل سیلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنا جو ہیں وہ سراسر غیر قانونی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آلڑی ہم نے تو الیکشن کمیشن میں اس قانون کے لانے سے پہلے بیانی لپی جمع کی ہوئے ہیں تو لہذا یہ لا جو ہے ریٹراسپیکٹیو نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو مواضی سے جو ہے ایفیکٹ دے دیں ٹرانسپیکٹیو آپ کر سکتے ہیں تو یہ اگر کوئی لاتے ہیں تو ہم احتجاج کریں احتجاج کس قسم کا ہوگا جس قسم کا ان کا فیل ہوگا ویسی ہی ہمارا احتجاج ہوگا دیکھتے ہیں اببو کرتال کیمپ میں آپ بیٹھے آج بیٹھنے کا کوئی پلان ہے یا فرزر نیکس جب بھی ہوگا اببو کرتال میں کلیک نے مجھے کہا ہے تو کوئی یہ تکبر ہوگی کہ میں اببو کرتال میرا ارادہ نہیں تھا بیٹھنے کا کیونکہ میری دلیل یہ تھی کہ میں چونکہ ممبرشیپ سسپینڈ ہے تو لہذا ایکٹیویٹیز میں میں جیسا نہیں لینا چاہتا مجھے آپ کو پیٹیائی کی ضرورت ہے یا پیٹیائی کو آپ کی ضرورت ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں جلسے میں آپ کا کیا رون ہوگا جسے پانچ جلسے کا اعلان ہو گیا ہے ہاں پانچ میرا خیال ہیں کہ ابھی اتنی کرم فرمایاں نہیں ہیں کہ مجھے جلسوں میں انوائٹ کریں ہاں اگر انوائٹ کرتے ہیں تو لازمان خان کے لیے تو ہم ہر جگہ جاتے ہیں نہیں آج تو اندر کا محول تھوڑا بدلہ بدلہ جنہا ہے سنا ہے تو جپیاں جپیاں ڈال کے استقبال کیا گیا کوئی ایسے ٹکلس کل رہے گئے چینل کے اوپر ہوئے ہیں نہیں میرے ساتھ بہت پیار سے سب پیش آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی ممبرشیپ سسپینڈ کی گئی وہ پیسہ واپس ہوئے ہیں آپ امیت نہیں ہیں میں تو مطلب یہ ہے کہ تین مئی سے بڑے آرام میں ہوں جب سے ممبرشیپ سسپینڈ ہوئی ہے نہ کوئی چاپا ہے نہ کوئی ایجنسیاں پیچھے پڑی ہے نہ کوئی پرچا ہوا ہے میں لندن گھوم آیا ٹھوڑی سی یہ اور توالت دے دیں اس کو میں ہزار کچھ اور بھوننا چاہتا ہوں آپ نے کہا ہے کہ اب میں تب ہوں گا جب میں خود جاؤں گا تو وہ ابھی تک سیسے پر برقرار ہے یہ میرا دیکھیں میں نے کوئی ایک رتی برابر غلطی نہیں کی تھی یہ تمام جو اقدامات میرے خلاف ہوئے تھے یہ بالکل نامناسب تھے اور کوئی غلط فیمی نہیں تھی کوئی غلط فیمی نہیں تھی بس تختہ مشک بنا دیا نہیں لیکن ایک دو آپ کی دو بیانات ہیں جس سے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات بسراب ہونے کا اندیشہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جو تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا وہ ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا تماماتوں کا آپ کی پارٹی جاتا نظامت پہنچی تھی تو اس حوالے سے ابھی تک وہ بیان ہے یا کہ آپ وہ واپس لیں گے تو بہت ساری اور چیزیں بھی تھی جس میں آپ کو جو چیز مو سے نکل جاتی ہے نا وہ کیا واپس لے گا پانی بانی پارٹی کا جور آپ کے پاس صاحب فوراں تھا آپ نے پانی بانی پارٹی کے اندر ان بات کا اظہار کیا کہ آپ کے صاحب نائل صاحب بلکل بولا ہوں آج ایتوزی بولا ہوں اور میں نے آج اجلاس میں کہا کہ آہ میں نے کہا کہ اس اسپینس میں نہ ڈالے رکھو میں نے کہا کہ میں اگر غلطی پہ ہو تھا تو مجھے کوئی اس میں کباعت نہ ہوتی کہ میں معذرت کروں یا مافیا مانگوں کوئی غلطی میں نے نہیں کیا اور جو مافیو ضمیر تھا میں نے بیان کیا وہ میں نے گلہ کیا کہ یہ جو آئے دن لوگ بیانات میرے خلاف دیتے ہیں اب آمد خان کو دیکھیں ہر ماہ یا ڈیڑھ ماہ کے بعد یہ کوئی متنازہ بیان دے دیتا ہے کل وہ پھر بولا ہے خام خام ہے اوہ بھئی اللہ کے بندے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو بڑے آدمی ہو کمبخت اور تم جو ہے نا ڈیڑھ ماہ بعد یہ اپنی موجود کی کا احساس اسی طرح دلاتا ہے کہ کوئی متنازہ بیان دے دے لیکن وہ فارسی کا ایک شعر نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اوہ اوہ اورفی اوہ اوہ فی کا شعر ہے اوہ فی تو مندیش زقوقہ اے رکیبہ اوہ فی تو مندیش زقوقہ اے رکیبہ اور اور ترجمہ آوازِ سگاں آوازِ سگاں کم نکو ندریس کے گدارا وہ کہتے ہیں نا آوازِ سگاں وہ کتوں کی بونگنی کی آواز ہوتی ہے سمجھ گئے نا بڑا میرے خیال میں اس کو تکلیف تھی کہ کوئی اس کی ذرا عزت افضائی کر لینا تو لہٰذا عمد خان صاحب سن لیں اب روزانہ تمہارے خلافے ایک بیان داغوں گا تاکہ تمہاری صحیح اور وہ کہتے ہیں نا راستے میں کتے بونگتے ہیں کافی لے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی یہ سفر جاری رکھیں گے آپ کی سگاست کا محور مرکز تنقید کرنا ہے تنقید کیا کمبخت یہ میرے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی تو کچھ نشغوفہ چھوڑ دیتا ہے اب عمد خان کی بیجی میں کذر بولا ہوں نہیں یہ جو عمد خان بولا ہے آپ خود کہنا اس کو کسی وہ کہتے ہیں نا کیا اس کو تکلیف تھی کوئی میں اس کے خلاف بولا ہوں یہ پانچوی دفعہ بولا ہے تو لہذا راج میں نے اس میں کہا ہی جلاس میں میں نے کہا ہا چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جو بھی بولے گا ایسی ماشاءاللہ میں عزت افضائی کروں گا اور یہ عمد خان بیٹ کے سارا دن لوگوں میں کیڑے نکالتا رہتا ہے کمبخت اپنا یہ کیڑے نکال لو ٹھیک ہو جاؤ گے بات چود ہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی چھوڑی چیلائیز ہوتی ہے چھوڑا سمرہ نہیں ہے نا نا یہ خود اس کی ممبرشیپ سسپینڈ ہوئی خان کو اس نے چھوڑا کیسوں سے اٹھایا گیا یہ لوگوں کو درست دیتا ہے آمد خان نے ان کو پلانٹیٹ تھا ہے خود یہ کیا چیز ہے خان کو بڑی امید ہی دیتی وکلا کی میں تحریک شروع کروں گا یہ میں کیسز یہ کروں گا چھوڑو یار یہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا ذکر میڈیا میں ہو جائے تو اس لیے اس نے بیان دا گا روزانہ کروں گا باپ کا ذکر خان سے خان سے میں نے گلتا نہیں یہ سارا خان بیٹا ہوا تھا میں نے کوئی چھوپ کے بات تو نہیں کی خان صاحب ہے میرا لیڈر ہے میرے شکوے کا حق بنتا ہے تو میں شکوہ تو کروں گا ملنے جائے گی ملنے جانے والا سوال بڑا مشکل ہے وہ بھی خان ہے ہم بھی خان ہے سمجھ گئے نا خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے شان کے منافع سمجھ رہے ہیں مجھے بلانا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کے پاس آ رہا ہوں تو کوئی ذات کے لیے نہیں آ رہا ہوں کچھ نہیں چاہیے میں نے آج بھی کہا میں نے کہا پارٹی مجھے کوئی فیور نہیں دے سکتی ہے نہ کوئی میرے ساتھ پر ساج رکھ سکتی ہے میں اگر جا رہا تھا تو پارٹی کے لیے احتجاج کے لیے جا رہا تھا آج بھی میں نے کہا پرلیمانی کے میٹے میں کہ مجھے ذمہ داری دے دے بار میں جائے انوزیہ اور ایک سو چوالی سے یہ پاکستانی اس وقت نکلے تھے جب نو مئی ہوا تھا پورا پاکستان میرے ساتھ نکلاتا راستے کاٹے پل گرائے گولیاں چلائیں ٹیئر گیس آنسو گیس ہر جگہ یہ پاکستانی تیولاکوں کی تعداد میں میرے ساتھ نکلے آج وہ پاکستانی ڈر گئے آٹ تو ان کا اوصلہ اور بڑھ گیا ہے ان کو قیادت درکار ہیں قیادت ان کے ساتھ ہو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا